یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ افوہ اور جنگل کی آگ جب فیلتی ہے تو کچھ کر کے ہی گجرتی ہے ایسا ہی کچھ ہوا بیہار کے گئی جلوں میں جہاں ایک افوہ کے بعد گئی جلوں میں دکانوں سے پالے جی بسکٹ گائب ہو گیا اور ایسا ہونے میں بس ایک ہی دن لگا ایسا کیوں اور کیسے ہوا آئیے وستار سے آپ کو بتاتے ہیں دراصل جتیا توہار کے موقع پر افوہ فیلی کہ اگر آپ نے پالے جی بسکٹ اپنے بیٹے کو نہیں کھلائے تو اس کی موت ہو جائے گی پھر کیا تھا دکانوں پر پالے جی کھردنے والوں کی بھی لگ گئی دراصل یہ افوہ شروع ہوئی تھی سیتا مڑی جلے سے اور کچھ ہی گھنٹوں میں کئی جلوں میں فیل گئی جس کسی نے یہ افوہ فیلائی اس نے اسے جتیا توہار سے جوڑ دیا کیونکہ اس دن ماتائیں اپنے پتر کی لمبی آئیو، آروگ گئے اور سکھت جیون کے لیے ورت رکھتی ہیں ایک ماں کے لیے بھلا اپنے بچے سے زیادہ پیارا کون ہو سکتا ہے تو جب یہ افوہ فیلی کی پالے جی بسکٹ بیٹے کو جرور کھلانا نہیں تو اس کی موت ہو جائے گی جانکاری کے مطابق یہ افوہ بہار کے سیتا مڑی سے شروع ہو کر بیرنیا، ڈھینگ، نانپور، ڈمرا، باجپٹی، مجرگنج، سمیت کئی لاکھوں میں فیل گئی ماتائیں بہنیں اپنے بیٹوں کی سلامتی کے لیے پالے جی کھردنے لگیں اور اتنی بکری ہوئی کہ دکانوں سے پالے جی بسکٹ کا سٹاک ہی ختم ہو گیا حالانکہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ افوہ کس نے اور کیوں فیلائی مگر اس سے اچانک پالے جی بسکٹ کی دھوہاں دھاڑ خرید ہوئی اور کئی جگہ تو دیر رات تک دکانوں پر پالے جی خریدنے والوں کی بھیڑ دیکھی گئی جب ہر کوئی دکانوں پر پالے جی مانگ رہا تھا تو دکانداروں نے گھراکوں سے اس کی وجہ بھی پوچھی تو جب آم ملا کہ اگر جتیہ توہار کے دن بیٹے کو پالے جی نہیں کھلایا تو کچھ انہونی ہو سکتی ہے اس لیے پالے جی خرید رہے ہیں پالے جی خریدنے والوں کو اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تو وہیں دکانداروں کی بکری بڑھ گئی مگر ہماری تو دشکوں کو یہی سلاح ہے کہ افواہوں کے چکر میں نہ پڑا کریں اپنے ویویک یعنی بدھی سے کام لینا چاہیے بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کمپنی وشیش کا بسکٹ کھانے سے انہونی نہیں ہوگی آپ کو ہماری ریپورٹ کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں بڑی اور تاجہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں